بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو تمام وہ نئے یوٹیوبرز جو اپنا چینل چلاتے ہیں اگر ان کو میں آج یہ بات کہوں کہ ہم آپ کو چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم دیتے ہیں اور ایک ہزار سبسکرائبرز دیتے ہیں تو دیکھیں آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی جائے جائیں گی خوشی سے آپ پرجوش ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے جی جلدی کریں ہمیں سبسکرائبرز دیں اور واش ٹائم دیں لیکن بھائی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستانی جتنے بھی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ ملے ہمیں بنے بنے سبسکرائبرز مل جائیں بنا بنے واش ٹائم مل جائے اور کوئی درخت ایسا ہو جہاں پر پیسے لگے ہوں بلکہ ڈالرز لگے ہوں روپے بھی نہیں ڈالرز لگے ہوں اور وہاں سے ہم اتارنا شروع کر دیں لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ مجھے میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں آپ اپنے عزیزوں میں دیکھ لیں رشتہ داروں میں دیکھ لیں دوستوں میں دیکھ لیں محلے میں دیکھ لیں کہیں بھی دیکھ لیں جو بندہ اس طرح واش ٹائم کٹھا کرتا ہے جو اس طرح سبسکرائبر کٹھا کرتا ہے تو کیا وہ کبھی کامیاب ہوا ہے کتن نہیں کوئی ایسی ایکزیمپل آپ کو نہیں ملے گی جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو اچھی انکم کما رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو جگہ جگہ سے واش ٹائم کٹھا کر کے یہاں پہنچا ہو یا جگہ جگہ سے اس طرح سبسکرائبر پکڑ کے ڈالے ہو اور وہ یہاں پہنچ گیا ہو یقیناً ایسا نہیں ہوتا اس لئے اس غلطی فائمی میں مت رہیں کہ اگر آپ سبسکرائبر کہیں سے لے لیں گے یا خرید لیں گے یا واش ٹائم خرید لیں گے تو آپ گروہ کر جائیں گے کتن نہیں ٹھیک ہے وقتی طور پہ آپ یہ تو ہو سکتا ہے مونٹائز اپ کر لیں لیکن اس کے بعد جب ویوز نہیں آئیں گے تو آپ کا پیسے کہاں سے آئیں گے یاد رکھئے گا میں آپ کو ایک ایک اگزمپل سے سمجھاؤں گا تو شاید آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے فرض کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ آن لائن ارننگ کیسے کرنی ہے یا انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر کامیاب کیسے ہونا ہے تو اس لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر اس ویڈیو میں آپ کو میں اس طرح کی باتیں بتاؤں کہ آپ کامیاب کیسے ہوں گے آن لائن ارننگ کیسے ہوں گے تو آپ کا انٹرسٹ بھی ہوگا اور آپ اس کو سیکھیں گے بھی لیکن یہی پر اگر میں روک کر آپ کو مرکڑائی بنانے کی ترقیب سکھانا شروع کر دوں یا ہیلچ ٹپس دینا شروع کر دوں اس میں تو آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ فوراں یہ ویڈیو بند کر دیں گے تو اسی اگزامپل کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اگر آپ کسی سے زبردستی سبسکرائبر کروا لیتے ہیں سبسکرائی اپنا چینل یا کسی سے پرچیز کر لیتے ہیں تو سبسکرائبر تو آپ کو مل جائیں گے تو کیا وہ آپ کی ویڈیوز میں انٹرسٹ بھی رکھے گا بندہ قطع نہیں رکھے گا اور جب انٹرسٹ نہیں رکھے گا آپ ایک ہزار کیا آپ دو ہزار سبسکرائبر لے لیں تو آپ کا واش ٹائم آگے چل کے آپ کو پرابلم دے گا جب واش ٹائم نہیں آئے گا ویوز نہیں آئیں گے تو آپ کا چینل گرو ہی نہیں کرے گا آپ کا چینل ڈیڈ رہے گا آپ دیکھیں اگر آپ اپنا آرگینک کام کریں گے اریجنل کام کریں گے جنون کام کریں گے تو آپ کے سبسکرائبر بھی جنون آئیں گے اور سلو سپیڈ بھی آئیں گے بے شکل لیکن ہوں گے جنون اور جب یہ سبسکرائبر بھٹ جائیں گے آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو آپ کی ویڈیوز چلیں گے بھی اور ان پر ویوز بھی آئیں گے اور آپ کا چینل کر بھی ڈیڈ نہیں ہوگا بلکہ گرو کرے گا لیکن اگر آپ نے پکڑ دکڑ کر کے یا خرید کے اپنا واش ٹائم پورا کیا اور سبسکرائبر لے لیے تو وقتی طور پر صرف مونٹائز آپ ہوں گے جب آپ کے پاس کانٹینٹ بنانے کی انرجی نہیں ہے آپ کے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں ہے تو آگے ویڈیوز کہاں سے ڈالیں گے جب ویڈیوز نہیں ڈالیں گے تو ویوز نہیں آئیں گے اور اگر ڈال بھی دیتے ہیں جب ان کا انٹرسٹ ہی نہیں سبسکرائبر کا آپ کے ساتھ تو وہ آپ کے ویوز کیوں بڑھیں گے آپ کے ویڈیوز کو کیوں دیکھیں گے اس لیے چھوٹی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ یوٹیوب میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو اپنا کانٹینٹ خود بنائیں ویڈ کریں جنمن طریقے سبسکرائبرز بڑھائیں جنمن طریقے سے واش ٹائم بڑھائیں یہ پکڑ دکڑ یا شورٹ کٹ کی جو تلاش میں جاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے اس چیز کو سمجھ لیں اس میں پروسس سلو ضرور ہے ٹائم کنزیومنگ ضرور ہے کبھی کبھی ویوز بالکل ڈاؤن چلے جاتے ہیں کبھی اچھی آ جاتے ہیں تو یہ ایک حصہ ہے اس چیز کا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کوئی بڑا جو یوٹیوبر ہے وہ اس حصے میں سے گھزرا ہوتا ہے کبھی کبھی اس کا موٹیویشن لیول جو ہے وہ بڑا نیشہ چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیوں میرے سبسکرائبرز نہیں بڑھ رہے میرے ویوز نہیں آ رہے اور کبھی کبھی اچانک اس کے ویوز بھی بڑھنا شروع جاتے ہیں اور سبسکرائبرز بھی بڑھنا شروع جاتے ہیں لیکن جو کامیاب لوگ ہیں وہ صرف یہ کرتے ہیں وہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ میرے ویوز بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے سبسکرائبرز زیادہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے وہ اپنا کوالٹی بناتے ہیں ویڈیو بنانے کے اندر اپنا جو کانٹینٹ کرتے ہیں اس کے اندر اپنی کوالٹی میں اضافہ کرتے ہیں دن با دن حال آنے والا دن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگلا کانٹینٹ اس سے بہتر آئے اور جب آپ کا پہلے دن والا کانٹینٹ دوسرے دن والے سے بہتر ہوگا یعنی جو نیا کانٹینٹ بنا رہے ہیں پرانے کانٹینٹ سے بہتر ہوگا تو سبسکرائبرز بڑھیں گے واش ٹائم آئے گا صرف آپ نے ایک چیز زیادہ رکھنی ہے جو اگر آپ نے فوکس کر لی سمجھ لی تو یقیناً آپ آنے والا وقت میں کامیاب ہو جائیں گے وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے اور ٹائم جو ہے وہ منی ہے تو وہ آپ کو منی سے بھی زیادہ چیز جو دے رہا وہ ٹائم دے رہا ہے تو آپ نے ویڈیو کے اندر ایسا کوئی چیز آپ نے اس کو پروائیڈ کرنی ہے ایسی انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہے کہ وہ دیکھنے والا کا ٹائم زائے نہ ہو جب اس کو ٹائم نہیں زائے ہوگا اس کو کوئی چیز ملے گی تو وہ کیوں آپ کا چینل سبسکرائب نہیں کرے گا کیوں آپ کو واش ٹائم نہیں دے گا تو یقیناً دے گا تو صرف بات یہ ہے کہ آپ کا کانٹینٹ جاندار ہونا چاہیے آپ کے ویڈیوز جینمن ہونے چاہیے اپنی ہونے چاہیے اور صحیح طریقے سے بنائی ہونے چاہیے اچھی طریقے سے ایڈٹ ہونے چاہیے اس کی سانڈ کوالیٹی وائس کوالیٹی اچھی ہونے چاہیے تو بلکل آپ کے سبسکرائبز بڑھیں گے بلکل ویوز بھی بڑھیں گے واش ٹائم بھی آگا اور اس میں سے ایک دو ویڈیوز بھی اگر وائرل ہوگی تو آپ واش ٹائم پورا کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا لہٰذا جو لوگ اس چیز کی تلاش میں ہیں کہ سبسکرائبز کہیں سے ملیں واش ٹائم کہیں سے پرچیز کر لیں تو یاد رکھیں وقتی طور پر تو آپ کو یہ چیز شارٹ کٹ لگے گی آسان لگے گی لیکن ان فیوچر اس کا کوئی بھی کیریئر نہیں ہے لہٰذا اپنا کام کریں اور ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں میں امید کرتا ہوں میری چھوٹی سی یہ نصیحت یا مشورہ جو ہے آپ کے کام آئے گا اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جلد بازی میں غلط چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسن ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں انشاءاللہ ترسکر رپلائی بھی کریں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ